رمضان مہینے کے پاک موقع پر لدھیانہ کے کندنپوری میں افتار پارٹی کا ایوجن کیا گیا جس کی اگوائی اے آئی ایم آئی ایم کے آگو محمد سہزاد بھائی دوارہ کی گئی سلام علیکم دوستو کرنٹ ریپورٹ چینل موجود ہے آج کندنپوری علاقے میں جہاں پر شہزاد بھائی جو رمضان کے مقدس پاون پوکتر اور پاک مہینے کے موقع پر سبھی روزے پر ہیں اور اید کی تیاریاں چل رہی ہیں آج باتچت کرتے ہیں شہزاد بھائی سے اس مہینے کا کیا رول ہے دیش میں دنیا میں پورے انسانیت مانوطہ کے لیے آج جو یہ افتار پارٹی رکھی گئی تھی ہمارے نوجوان بھائیوں کے طرف سے یہ اس لیے کہ یہ ایک پیغام جاتا ہے پورے اندوستان کو ایک میسیج جاتا ہے کہ کوئی بھی تیوار ہو کوئی بھی پڑو گنام ہو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس میں سبھی کو ملجل کر کے ایک جگہ ایک سانٹھ مل کے تیوار میں خوشی منانا چاہیے جو مہینہ ہے اس میں قریب گروہ جو لاچار بیبس لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کا بھی ایک وعدہ ٹول کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے جی اس مہینے میں دیکھئے جی سبھی چاہے وہ جتنا بھی کوئی کم کماتے ہیں کوئی زیادہ کماتے ہیں اپنے کمائی کے حساب سے ہی ایک جکاہ نکلتا ہے جو جکاہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے بیوہ مسکینوں کے لیے تقسیم کیا جاتا ہے اور وہ ہر آدمی اپنا جو ہے جکاہ جو ہے اور رمضان جو ہے یہ پاک مہینہ رمضان مبارک کا جو ہے اس میں جو ہے سبھی اپنا اپنا جکاہ نکلتا ہے یا بیوہ مسکینوں کو لیے اور غریبوں کے لیے مہتتا ہے سر لدھیانہ میں آپ سبھی لوگ محنت محنت کر کے اور اچھے سے دوسرے کے ساتھ جو مان سن مان کے ساتھ اپنے جو تیوہار ہیں جو کلچر ہے سبیتہ اس کو برکار رکھنے کا پر یہاں کے لوگوں کا کیسا جو آپ کو رسپونس ملک ہے یہاں پنجاب میں ساتھ دیکھیں میں تو یہ ہی کہوں گا کہ اگر پوڑا ہندوستان میں پنجاب کے طرح اگر یہ حق بھوڑوں کے اندر پیار محبت بنا رہا ہے تو سمجھے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ملک ملک کی ترقی بھی ممکن ہے اس میں یہ بشواس بھی دلائیا گیا کہ منورٹیز کو جو ہے اب ہم لوگ ساتھ لائیں گے اور دیس کی ترقی ہوگے لیکن یہاں بھلکل سمجھے اس کا ببرت ہو چکا ہے پلاننگ جو ہے پوڑا اولٹا چل رہا ہے اور جہاں تاہاں دیکھیں لوگوں کو بے قصور بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے کیا یہی ہمارے دیس کا وکاس ہے سر آپ اے آئی ایم ایم کے اویسی صاحب کی پارٹی کو ہی پریزنٹ کرتے ہیں اور اویسی صاحب نے حالی میں کہا ہے کہ بے شک تین سو میمبر پارلیمنٹ ہو لیکن دھارت میں منمانی نہیں کی جا سکتی اور سمجھان کے مطابق سلا گیا بلکل آپ کیا کہنا ہمارا سمجھان ہمیں حق دیتا ہے اور وہ ہر ایک کے لیے بنا ہے ہمارا سمجھان یہ کہتا ہے سبھی کو اپنا اپنا حق ہے وہ اپنا حق بینا جزک مانگ سکتا ہے اگر کسی کے ساتھ بھی انیائے ہوگا تو ہم کانون کے ساتھ اور کانون کو مانتے ہیں ہمارے ہندوستان کی جو کانون ہے ہمیں یقین ہے کہ ہمارا کانون ہمیرادی کا کبھی نہیں چھیلے گا لیکن کانون کو بھی اور سنٹر گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جو سماجیک ترت کے لڑے جو سنگٹن ہیں اس کو ہمارا سمجھان یہ اوڈر نہیں دیتا ہے کانون میں ہاتھ میں لے دے گا کانون کو لے کے وہ لوگ آج بے بسور لوگوں کو مار رہے ہیں جہاں تہاں مارا جا رہا ہے آج دیکھیں کئی آدمی کو جان سے مار دیا گیا ابھی تین دن پہلے حریانہ میں ایک مسجد کو جو ہے نماز کر رہے تھے لوگ وہاں کی لائٹ کار دی گئے اور وہاں مسجد میں گھڑائی مار تھوڑا بہت جہت دنگا بھی کرانے کا ساجی سرا لیکن یہ پاک مہینہ ہے لوگوں کو جھایا جا رہا ہے لیکن انشاءاللہ ہماری قوم وہ ہے ہمیں ساتھ جدو جہت کیے ہیں اور جدو جہت کرتے رہیں گے انشاءاللہ ملک کی طرح کے لئے ہمیں ساتھ ہم لوگوں کو کوشش بھی کریں سر روزہ آپ نے لگوک تیس روزے رکھنے کا ہوتا ہے اس حمزان کے مہینے میں روزہ آنکھ سے کان سے اور جبان سے اور کئی طریقوں سے منایا تک کیا سندیش آپ اپنے یوہوں کو دیشوا سے بدینے چاہیں جی دیکھیں روزہ تو جسم کا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بھوکا رہے تو روزہ ہوگے ہیں روزہ ایک عبادت ہے اور اس میں جو ہے ہر طرح کا روزہ ہے چاہے وہ آنکھ ہے آنکھ کا مطلب ہے کہ برا نہ دیکھیں دل کا بھی روزہ ہے کہ کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں ہاتھ کا بھی روزہ ہے اگر نازائج کسی کو بے قصور ہم مار بھی دے یا ہمیں ساتھ کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی روزہ خراب ہوگا اس لئے روزہ یہ پیغام دیتا ہے یہ ہر ایک کو ایک احساس کرنے کے لئے روزہ جو ہے دیا جاتا ہے کہ ہم گریب کے ساتھ کوئی گریب آدمی جو ہے بھوکا رہتے ہیں اس کا درد کیا ہے یہ روزہ دفنے والوں کو محسوس ہوتا ہے اور اسی کو محسوس کرتے ہوئے کہ ہر گریب بے واہ مسکین وہ کیسے جندگی بجارتے ہیں اسی کا ایک محسوس ہے روزہ آج دیس میں یہ ہی چل رہا ہے انسانیت ختم ہو رہی ہے انسانیت کے نام میں لوگوں کو مارا جاتا ہے انسانیت کو بچانے کے لئے اویسی صاحب بہت پہل قدمی کر رہے ہیں تو میں آپ سے لاسٹ سوال ہے کہ لوگ دھیانہ میں کب ان کا خیر مصدر کرنے کیا ہے لیکن ہم لوگ یہ دیوانے ہیں یہ دیوانے ہیں اس لئے کیونکہ اس کا دیوانے کا وضع یہی ہے کہ ہمائیم اچھا سوچ رکھتا ہے اور ملک کی ترقی کے لئے وہ بہت کوشش کرتے ہیں اور ہمارے جو اویسی صاحب کا یہ پیغام بھی ہے میسیج بھی ہے کہ اب جو ہے ہر جگہ چناؤ لڑیں گے بہت بہت دھنیواد یہ تھے سہجاد بھائی جو کشن گنج بیہار کے مول نواسی ہیں اور پنجام میں ایک اپنا ایک انہوں نے مقام حاصل کیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ رمضان کے پاون پویتر اور پاک مہینے میں جو انہوں نے بتایا کہ روزہ کن کن طرح چھے لوگوں کی بھلائی کا سندیج دیتا ہے اور اید کا پویتر کیوار بڑے جوشکھ روش اور عبادت کے ساتھ منایا جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ اور اویسی صاحب خاص طور پر جنہوں جن کے ساتھ یہ جڑے ہوئے دل سے وہ بھی لدیانہ میں پنجاب میں پنجاب کی درطی پر آئیں اور یہ جو اپنا مشن ان کے یوہا ساتھی ان کے ٹیم یہ لوگ چل رہے ہیں سمیدھانک طور پر چل رہے ہیں اور یہ اپنا اور اپنے دیش کا یوں ہی وکاس کرتے ہیں اور اپنے اتحاروں کو اور اپنے پاون جو پروگرام ہے ان کو یوں ہی کرتے ہیں سب کا بہت بہت دھنیواد